ہلو ایم ریکم گائز میں ہوں تفخیر اور اس ویڈیو میں ریاکٹ کرنے والا ہوں پاکستانی جگار that will blow your mind جگارو چیزیں جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہ دیکھیں گے ہم اس ویڈیو کے اندر تو انٹریسٹک ویڈیو ہے مزا آئے گا اس کو دیکھنے میں الگ الگ ٹائپ کی جگاریں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ہم انڈیا اور پاکستان والے جگار میں بہت زیادہ بلیف کرتے ہیں اور جگاریں کرنے میں سب سے آدھے آگئے ہیں کسی بھی چیز کا توڑ نکال لیتے ہیں جیسے ہماری کوئی چیز خراب ہوئی تو اس کو جگار سے ٹھیک کرنا تو اس ٹائپ کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بینہ دیری کے سولہ سٹارٹ ویڈیو نہ ہو دوستو آج کل کے جدید زمانے میں مشینری کا استعمال اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمارے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اسی کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنا کام آسان کرنے کے لیے جدید مشینری کی بجائے جگار بنا لیا کرتے ہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے کچھ ایسے جگار دکھاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ حیران بھی ہوں گے اور ہسی بھی چھوٹ جائے گی دوستو سب سے پہلے تو یہ پاکستانی کسان آتا ہے جو اپنی موٹر چلانے کے لیے بجلی کا استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنی بائیک میں سے تائر نکال کر اس کے اوپر موٹر کی بیل چڑھا دیتا ہے اور وہ موٹر چلنے لگتی ہے اب جیسے کہ یہ بائیک والا اتنے لمبے پائپ کسی بڑی سواری پہ لے جانے کی بجائے اپنی بائیک پہ ہی لے کے جا رہا ہے اسی طرح یہ پاکستانی اپنی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ ٹوٹنے کے بعد اسے پکڑ کے پیچھے کی طرف کر کے بیٹھا ہے تاکہ چالان سے بچے جائے اس تو ایسا جگار آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ آدمی اپنی بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے ساتھ اپنا موبائی فون کے چارج کر رہا ہے اس کے لئے اس آدمی نے اپنی کمر پہ سولر پلیٹ کا جگار لگایا ہوا ہے اسی طرح یہ جگار دیکھ کر آپ کی حسی نکل جائے گی کیونکہ پاکستانیوں نے پانی کے پائپ کے آگے جوتا لگا کر اس میں سراخ کر دیا ہے تاکہ پانی کا رخ بھی مر جائے اور سراخ سے پانی بھی نکلتا رہے اب گاڑیوں کو آپ نے لوڑ پہ بھاگتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن پاکستان میں کسی کار پہ کھڑے ہو کے مستری کو دیوار بناتے ہوئے آپ پہلی بار دیکھیں گے دوستو چوری کا خطرہ کسے نہیں ہوتا اور آج کل تو لوگوں کو اپنی چپل بھی کسی چیز سے باندھ کے جانی پڑتی ہے لیکن کسی گاڑی کو آپ اس طرح کی چین سے بندہ ہوا پہلی بار دیکھیں گے اسی طرح ہمارے پاکستانی بھائیوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ رکشے کے اندر جتنی زیادہ سواریاں ہو سکیں اور سواریاں زیادہ بٹھانے کے لیے یہ رکشے والا بھی جگار لگاتا ہے اور آدمی کو پیچھے لگے ہوئے ٹائر پہ بٹھا دیتا ہے اب جیسے کہ یہ آدمی گربت کا مارا ہوا ہے لیکن نہانے کے لیے یہ ایک جگار لگا لیتا ہے اور فلٹر میں لگے ہوئے نل کے اندر یہ ایک بوٹل لگا کر پانی اپنے اوپر گرا رہا ہے دوستو جیسے کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کی موٹر بائکز کے ہون اکثر خراب رہتے ہیں اس لیے یہ آدمی اپنی بائک پہ سائیکل والی گھنٹی لگا لیتا ہے ترنگ ترنگ اسے بجا بجا کے رستہ لے سکے اسی طرح یہ پاکستانی تو حد ہی پار کر دیتے ہیں یہ ایک پورا سرکٹ خریدنے کی بجائے بوٹل لگا لیتے ہیں اور تیل کی بوٹل سے خود ہی ایک الیکٹرک بورٹ بنا لیتے ہیں اب جیسے کہ انسان کو سونے کے لیے اپنے سر کے نیچے تکیہ رکھنے سے سکون ملتا ہے تو اس طرح اس پاکستانی کو جب کوئی تکیہ نہ ملا تو اس نے اپنے کتے کو ہی تکیہ بنا لیا دوستو آپ نے ٹیکسی میں ترہ ترہ کی سواریوں کو سفر کرتے پایا ہوگا لیکن اس پاکستانی کے کیا کہنے جو اپنی ٹیکسی میں بھینسوں کو ہی سوار کر لیتا ہے اسی طرح گھر میں استعمال ہونے والی سیف علماری کسی بڑی گاڑی پہ ہی لے جائی جا سکتا ہے لیکن یہ پاکستانی اسے برگ پہ ہی لیے جا رہا ہے اب جیسے ان کاریگروں کے پاس نیچے رکھنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی تو ان میں سے دو مزدور نیچے بیٹھ گئے جبکہ تیسرا کاریگر ان دونوں کے اوپر تختہ رکھ کے اس کے اوپر کھڑا ہو کے کام کرنے لگا دوستو پاکستان میں اکیڈمی مافیا بہت مضبوط ہو چکا ہے اس طرح کا محول بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی طالب علم اکیڈمی جائے بنا اچھے مارکس نہیں لے سکتا اسی لیے نہ جانے اس اکیڈمی والے کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو ایک رات میں ہی بیئے کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اب ایک اور جگار آپ کو دکھاتے ہیں جس میں یہ لڑکا گیس کی بندش کی وجہ سے روٹی گرم کرنے کے لیے پریسر کا استعمال کر رہا ہے پریسر کر رہا ہے پاکستان میں روزانہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہاتھ سے پیش آجاتے ہیں جس کا مظاہرہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کار کی اوپر ہے جس میں چھوٹی سی گاڑی کے اوپر اس کی اوکات سے زیادہ میٹرس لوڈ کیے جا چکے ہیں گیس پاکستانی کے پاس نئی گھڑی لینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس نے پرانی ٹوٹی ہوئی گھڑی کے ساتھ دیوار کے اوپر ہی گنتی لکھ دی جس سے گھڑی کا ٹائم آسانی سے دیکھا جا سکے گا اب شاید یہ آدمی پاگل تھا یا اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اس لیے یہ اپنی نئی گھڑی میں انٹیم بھر بھر کے لے جا رہا ہے اس طرح یہ تصویر دیکھ کے ہر پاکستانی اپنے گھرے ایسا ہی کرنا چاہے گا کیونکہ گیس تو گھروں میں آتی ہی نہیں اس لیے چولے کے نیچے ایسے لکڑیاں ہی جلائی جا سکتی ہیں دوستو جیسے کہ گاڑیوں میں ٹائرز کی وجہ سے اڑنے والا کیچڑ اکثر پریشان کرتا ہے تو اس لیے ٹائروں کے پیچھے ایک لیدر پیڑ لگا دیا رہتا ہے تاکہ کیچڑ پیچھے کوئی پریشانی پیدا نہ کر سکے لیکن یہ ٹرک والا اپنا لیدر پیڑ نہ ہونے کی وجہ سے تین جوتے وہاں پہ لگا دیتا ہے جن سے کیچڑ کو روکا جا سکے اسی طرح اس پاکستانی کی چیئر ٹوٹ چکی تھی اور بیٹنے کے لیے سیٹ نہیں سچی تھی اس لیے یہ بیچ میں ایک سٹول رکھ لیتا ہے ان کے جگار کے بھی کیا کہنے ہیں اب جیسے کہ پاکستان میں موٹر بائک کے اوپر سواریاں زیادہ سے زیادہ بٹھانے کا رواج ہے تو اسی رواج کو قائم رکھنے کے لیے یہ پاکستانی بھی ایک جگار لگاتے ہیں جس میں چار آدمی بائک پہ بیٹھے ہیں اور پانچوان ان کے کندوں پہ سوار ہے دوستو آپ نے ضرورت ایجاد کی ماں تو سنا ہوگا لیکن ہم آپ کو ایجاد کی نامی لکھاتے ہیں اس پاکستانی کے پاس ٹوٹا پھوٹا لیپٹوپ تھا لیکن یہ گھبراتا نہیں ہے اور اسے ٹھیک کروانے کی بجائے یہ اس کے کی بورڈ کی جگہ علیدہ کی بورڈ اور لیپٹوپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے بالکل پاس پنکھا چلا دیتا ہے اس طرح کے کئی دوسرے جگار اس نے یہاں پہ کیے ہوئے ہیں اسی طرح آپ نے ملٹائی نیشنل برینڈ میکڈونلز کے لوازمات کھائیں ہوں گے لیکن پاکستانی میکڈونلز کا ناشتہ آپ پہلی بار اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اور جیسے کہ ان میاں بیوی کے پاس شاید کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اس لیے یہ پیسے بچانے کے لیے اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے ریڈی کا جگار لگا لیتے ہیں اور اس پہ فریزر چڑھا کے اسے مزے سے لے کے جا رہے ہیں دوستو اب یہ دیکھنے کے بعد آپ پاکستانیوں کی ایمانداری کو سلام کریں گے کیونکہ انہوں نے خود لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ چوری کی بجلی اوپر والے کنیکشن سے جا رہی ہے جبکہ جنریٹر کی بجلی نیچے والے کنیکشن سے نکر رہی ہے آپ جیسے کہ آپ نے دنیا بھر میں مزے مزے کے پول دیکھے ہوں گے جن میں لوگ نہانے کا مزہ لیتے ہیں لیکن پاکستانیوں کا جگاری پول آپ کو آج دکھاتے ہیں جس میں یہ چار چار پائیوں کو ساتھ ملا کر اس طرح سے باندھ لیتے ہیں اور کئی سے بھی پانی نکلنے کا راستہ نہیں بچتا اس کے بعد بنایا یہ جگاری پول آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے پاکستانیوں کے کچھ ایسے جگار جنہیں دیکھ کر آپ کی ہسی ضرور نکلی ہوگی تو ان سب میں سے کون سا جگار آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگا اس بات سے ہمیں کمیٹ بوکس میں آگاہ کریں گائز تو یہ تھی پاکستان کی ایک سے ایک تگڑی والی جگاری جس کو دیکھ کر مجھے ہسی بھی آئی تھوڑا سا یہ لگا کہ انسان بچت کے لیے کیا کیا کرتا ہے مطلب کچھ سٹرگل بھی تھے کہ جیسے وہ نہارہ تھا وہ قریب آدمی جو تھا تھوڑا سا جو اس نے پبلک جو ٹنکیاں لگی ہوتی ہیں پانی پینے کے لیے لگائی بھی ہوتی ہیں گورمنٹ نے تو اس میں بہتر لگائی اس نے اس سے پانی بہ کر آیا کیونکہ وہ اس میں ایسے کر کر سر بھی نہیں ڈال سکتا تھا جگہ نہیں تھی وہاں پر تو اس نے اپنے اوپر گرانے کے لیے پانی اس نے جگار ایسی کری جو کی کامیاب جگار تھی آئی ٹھنک وہ ایسی جگار تھی جس سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے سو وہ دیکھنے کو بلا ہمیں اس میں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگار تھی کوئی گاڑی لگا کر اس میں ایٹےڈ ہو رہا ہے کچھ پانچ ماچ چھے لوگ یا پھر کسی کے کندے پر بیٹھ رہے ہیں گاڑی کے اوپر بائک پر مطلب پانچ لوگ جا رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر جا رہے ہیں ایک سے ایک امیزنگ جگار تھی اس میں ایک تو شرافت والی جگار تھے بھی لاشت میں بتائی تھی جو انہوں نے کہ چوڑی والی جو بجلی ہے وہ اوپر والی اس سے جا رہی ہے اور واقعی نیچے سے جا رہی ہے ایک نمبر پلیٹ جو پیچھے لے کر جا رہے تھے وہ دکھاتے ہوئے وہ جگار بہت فنی تھی فنی جگارے اس میں بہت زیادہ تھی مطلب کیا کیا تگڑی جگارے کرتے ہیں لوگ ایسا آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں بھی نہیں سوچ سکتا ایسی جو گارے کر ڈالی ہیں انہوں نے میٹر جو ہوتا ہے گھر کے باہر جو ٹکا ہوا ہوتا ہے میٹر بجلی والا اس کو بھی بنا ڈالا گھر میں ایک سوکٹ وکٹ جو ہوتے ہیں اس میں بجلی آپ ڈاؤن کرنے والا جو بٹن دباتے ہیں پکا چل جاتا ہے وہ ایسا میٹر بھی بنا ڈالا امیزنگ ہے یا تو یار وہ بہت فنی تھا جو سولر پلیٹ اپنی پیٹ پر ٹانک کر موبائل چارج کر رہا تھا اور چلا رہا تھا بکری چرانے آیا تھا مطلب بکری چر رہی ہیں یا نہیں چر رہی ہیں کچھ کھا رہی ہیں نہیں کھا رہی ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے موبائل چارج ہو رہا ہے سولر پلیٹ لگی ہے پیچھے سے دوپ آ رہی ہے چلتے رہو چل رہی ہے اپنی گاڑی فنی سین تھا اور مزا آیا رات کے اندر بی اے پاس کروا کر آپ کو ڈگری حاصل ہو جائے گی یہ کیا چمت کار تھا کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اپنا فیوریٹ چکاڑ اور بھی جگار سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیلال کے لیے اس ویڈیو میں نئے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیاڑ سائننگ آف